تو کیا اللہ آپ سب کا امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہو گئے تو آج کی اس ویڈیو میں نا میں آپ لوگوں کو ڈسکور کروانے والا ہوں پاکستان میں ایک ایسی جگہ ہے جو دنیا میں جیتی جاہتی جنت ہے تو چلو پھر بغیر کسی ڈیلے کے آپ لوگوں کو اس جنت کی سیر کراتا ہوں آج تو ہم لوگ یہ ریجن ڈسکور کریں گے جی گلگت بلکستان کا یہ ریجن ہر لحاظ سے اکنومیکلی جیوگرافیکل لوکیشن آپ کی جیو پولیٹیکل لوکیشن ٹوریزم ہر لحاظ سے پاکستان کے لیے ایک رول موڈل ہے اور پاکستان کے لیے ایک جنت نمہ جگہ ہے ہمارے اس ملک کے اندر سب سے پہلے اس کی ہسٹری بہت زیادہ ڈائیورس ہے اس ریجن کے اندر جیسے کہ اس سارے پھاڑی علاقے میں زیادہ تر اول ٹائمز کے اندر بودھسٹ کمیونٹی کا رول تھا اس ریجن میں بھی زیادہ تر بودھ کمیونٹی کا رول تھا اور انہوں نے کافی سال اس کو رول کیا اس کو ڈیویلپ کرنے میں اس کی آبادی بڑھانے میں ان کا بہت امپورٹنٹ رول ہے پھر اس کے بعد تھرٹین سینچری کے بعد جیسے اس ریجن میں اسلام آنا شروع ہوا جیسے لاس ویڈیو میں بتایا تھا میں نے سوات میں بھی آ رہا ہے اسی طرح سے اس ریجن میں بھی مسلم رولرز آئے اور اس ریجن میں اسلام پھیلنا شروع ہو گیا لیکن اس کے بعد اس ریجن کے اندر کیا آبادی ایک سیخ وار ہوئی اس وار کے بعد اس ریجن میں سیخ جو مہاراجہ تھے اور جو ہندو رولرز تھے انہوں نے مل کے اس ریجن کو کئی سال رول کیا لیکن اس رول کے بعد بھی یہاں پہ اس کی جو باؤنڈری ہے وہ ایک کشمیر کے ساتھ لگتی ہے اور کشمیر سے یہاں پہ اتنا زیادہ مسلم کا انفلو ہوا کہ انڈیپینڈنس ہے کچھ سال پہلے تک یہاں پہ پھر سے اسلام کا جو ریلیجن ہے وہ فروغ پانے لگ گیا ان کے اسلام پھیل گیا اس ریجن کے اندر جس کی وجہ سے یہ ریجن انڈیپینڈنس کے ٹائم پہ پاکستان کے ساتھ انکلوڈ ہو گیا لیکن یہ ریجن آج بھی پاکستان میں ایک سیپریٹ انٹیٹی کے طور پر کام کرتا ہے ان کی پاورز اپنی ہے ہر چیز اپنی ہے یہ پاکستان کی کسی بھی گورنمنٹ کے انڈر نہیں آتا یہ گلگت بلتستان کا الگ ایک ریجن ہے صرف اس کو پاکستان کا پاسپورٹ اور وہ سب چیزیں حاصل ہیں جو کہ عام پاکستانی شہری کو حاصل ہوتی ہیں لیکن پاکستان کے قانون اور ہیں ان کے قانون اور ہیں فور اگزیمپل یہ آتا کے پی کے اندر ہے لیکن وہاں پہ جو میجر پاورز ہیں وہ گلگت بلتستان کے گورنر کے پاس ہیں وہاں پہ کے پی کے چیف منسٹر کی کوئی پاور نہیں ہے کوئی رول نہیں ہے وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو گلگت کا ریجن ہے بلتستان کا یہ ریجن کی جو باؤنڈری ہے وہ جمہو کشمیر کے ساتھ لگتی ہے اور جمہو کشمیر جو ہے وہ انڈیا اور پاکستان کی ایک ڈسپیوٹی ٹیری ہے لیکن یہ جو ریجن ہے نا گلگت بلتستان کا انہوں نے ا ہوئی ہے کئی سالوں سے کہ ہمیں ایک پروونس کا سٹیٹس دیا جائے ہمیں پانچ ماں پروونس بنایا جائے ہمیں پاکستان کا لیکن اس پہ ظاہر ہے پاکستان کی جو سسٹم ہے ابھی کام نہیں ہو رہا عمران دان کی گورنمنٹ نے کچھ کام کرنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ ہوا نہیں ہے ابھی تک ابھی تک یہ ریجن ایک سیپریٹ انٹیٹی کے طور پر آپ کے ملک میں کام کرتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑا ایمپورٹنٹ ریجن ہے ہمارے ملک کا ہمیں اس کو فیفت پروون بھی دینا چاہیے اس سے ہمارے ملک کو بھی فائدہ ہوگا اور اس ریجن کے لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا تو اب ذرا دیکھتے ہیں کہ اس ریجن میں کیا ہے ایسی خوبصورت خوبصورت چیزیں ہیں جس کو ہمیں ڈسکور کرنے کی ضرورت ہے تو بھائی صاحب اس ریجن کے اندر دنیا کی سب سے خوبصورت نیچرل ای میڈ پاسو کون ہے اس ریجن کے اندر دیوسائی کا نیشنل پارک ہے اس ریجن کے اندر نلتار ویلی ہے اس ریجن کے اندر نانگا پربت کے پہاڑ ہے اس ر دوسری بڑی چوٹی کے ٹو ہے اس ریجن کے اندر اتنی خوبصورت خوبصورت چیزیں اور جو سب سے زیادہ خوبصورت چیز اس ریجن کے اندر ہنزہ ویلی ہے اب آپ لوگوں میں ایک انٹرسٹنگ فیٹ بتاؤں ہنزہ ویلی کا آپ لوگ سن کے پریشان ہو جاؤں گے پاکستان میں فل کرپشن ہے فل گند ہے کرائم ہے ہر چیز ہے ہنزہ ویلی کے اندر زیرو پرسنٹ کرائم ریٹ ہے کتنا زیرو پرسنٹ اور وہاں کا لٹریسی ریٹ کتنا ہے نائنٹی نائن پرس پاکستان میں موجود ہے کہ پاکستان میں لوگوں کو پنجاب میں چلے جو نام نہیں لکھنے آتے انٹیریئر سندھ چلے جو لوگوں کو اردو نہیں بولنی آتی تو اس ملک کے اندر ایک ایسا ریجن جہاں پر نائنٹی نائن پرسنٹ لٹریسی ریٹ زیرو پرسنٹ کرائم ریٹ سوچو کتنا رول موڈل ہے پورے ملک کو اس سے کتنا سیکھنا چاہیے اور اس کے جو ٹاپ آف ڈیٹ وہ علاقہ اتنا خوبصورت ہے کہ آپ کے دیکھ دیکھ کے آنکھیں ہی نہیں تھکتی کہ آپ وہاں پہ بس دیکھی جاؤ تو آپ کو کہ یہ کیا آگیا پاکستان کو دیت تحفہ مل گیا اتنا خوبصورت لیکن اس سب خوبصورتی کے باوجود کیا آپ لوگ جانتے ہو کہ اس ریجن میں دوزار بیس اکیس کے اندر کتنا ٹورسٹ کیا ہے صرف سات لاکھ کتنا سات لاکھ ٹورسٹ یعنی کہ دیکھو کہ ہمارے پاس اتنی خوبصورت جگہ موجود ہے اگر اس طرح کی جگہ کسی سویزر لینڈ میں یا کسی نوروے یا کسی اس طرح کے ملک میں ہوتی نا تو ان لوگوں کو سات سات لاکھ بندہ ایک ہفتے کے اندر آگے وزٹ کر لیتا تو ہم لوگ دیکھو اپنی اتنی خوبصورت جگہوں کو کیسے اگنور کر کے بیٹھے ہیں اور ٹورزم سے یہ نہیں صرف ہوگا کہ آپ کو اس سے پیسہ ملے گا دوسری چیز کیا ہوگی آپ کا ملک جو ہے پوری دنیا میں ایک سوفٹ ایمیج پلائے گا لوگ دیکھیں گے بھئی ان کا ملک پیس فول ہے لوگ آ کے دیکھیں گے وہاں کے پڑے لکھے لوگ ہیں لوگ آ کے دیکھیں گے وہاں کا کلچر ہے لوگ آ کے دیکھیں گے کہ وہا پہاڑی پہاڑوں کی لوگوں کی زندگی کیسی ہے یہ سب چیزیں لوگوں کو ایکسپلور کرنے کو ملیں گی جب آپ اپنے اس طرح کے خوبصورت ریجنز کو ڈسکور کرواؤ گے اور لوگوں کو بتاؤ گے اپنے چینلز کے تروں کہ بھائی یہ جگہ موجود ہے ہمارے ملک میں ادھر آو یہ دیکھو یہ اصل پاکستان ہے تو آپ دیکھتے ہیں جی یہ ریجن اکنومیکل ہمارے لیے کتہ امپورٹرین ہے اس ریجن کے اندر ون آف دا ورلڈ بیسپ ڈرائی فروٹ پروڈیوز کیے جاتے ہیں اس ریجن کا جو کلچر ہے جو جیولی ہے اس ریجن کی جو اورنمنٹس ہے اس ریجن کے وہ دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت سمجھی جاتے ہیں ان کا جو آگا خانی کلچر ہے ہنزا ویلی کے لوگوں کا بلتت کے لوگوں کا گلگت کے لوگوں کا وہ کلچر اتنا خوبصورت ہے کہ اگر ہم اس کلچر کو پوری دنیا کو پرموٹ کر کے دکھائیں نا تو ہم صرف اس کلچر کو پرموٹ کر کے اس کا جو سمان بیٹھیں گے نا اس سے ہم لوگ اتنا پیسہ کما س سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اس نے ملالے پڑے ہیں میں پیٹرول کے پیسے نہیں بھائی آپ وہ پیٹرول کے پیسے چھوڑو آپ اس پیزر سے اتنا پیسہ کما سکتے ہو کہ آپ نیچرل اپنے ڈیم اتنے منا لوگے کہ آپ بجلی پروڈیوز کر سکتے ہو لیکن کیا بات ہے ہم نے اگنور کیا ہوا اس کو اور اس سے بھی زیادہ یہ شاکنگ فگر ہے میرے سامنے آئی ہے وہ سنو ذرا کہ ہم دنیا کے سب سے بیسٹ ڈرائی فروٹس پروڈیوز کر رہے ہیں اس ریج ریجن کے لوگوں کو سپورٹ کریں اس ریجن کے لوگوں کو ہم فیسلیٹیز دیں اس ریجن کے لوگوں کو ہماری گورنمنٹ پوری پوری سوزتے دیں کہ بھئی آپ پروڈکشن بڑھاؤ ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں یہ ہم نے پوری دنیا میں پھلانی یہ چیزیں ہیں پاکستان کے طرح اس کے اوپر دیکھو ہو کیا رہا ہے ہمارے ملک میں کہ ہم لوگ ہر سال ہر سال ٹونٹی ٹو ملین ڈالرز کے ڈرائی فروٹس امپورٹ کر رہے ہیں ہم لوگ دنیا میں ٹونٹی ن نائنٹھ نمبر پہ اوپر سے آتے ہیں ڈرائی فروٹس امپورٹ کرنے میں جبکہ ہمارے اپنے ملک میں ون آف دا ورلڈ بیسٹ ڈرائی فروٹس پروڈیوس ہو رہے ہیں اور اتنے خوبصورت ریجن میں پروڈیوس ہو رہے ہیں کہ بھائی وہاں پہ تو آپ آپ کو خود وہاں جا کے دیکھنا تھی کہ بھائی ہم اس سمان کو پوری دنیا میں پھلائے بڑا افسوس ہوتا ہے اس طرح کی ویڈیوز بناتے ہوئے جب میں دیکھتا ہوں کہ اتنی خوبصورتی ہے ا جب میں چھوٹی چھوٹے ہی بڑا ہے آپ کے ملک پنجب پنجب ہے ہے کہ کمیں گے تو ہم اپنے سندھ پنجاب کو کیا پروموٹ کریں گے بلوچستان کے ریزرز کو کیا پروموٹ کریں گے صرف وجہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا اکل مند لیڈرز چوز کرنے کی ضرورت ہے ہمارے ملک میں جو اپنی چھٹیاں گزارنے لندن اور دبائی جانے کی بجائے گلگت بلتستان میں آئے سوات ویلی میں آئے نران کا گھان میں جب آپ کا جو ٹاپ کا لیڈر ہے وہ اس طرح کے علاقوں میں جائے گا وہ میسیج دے گا پوری دنیا کو کہ بھئی میں اس ملک کا ٹاپ پوزیشن پہ بیٹھا ہوں میں اس ملک کا پرائم منسٹر ہوں میں اس جگہ پہ آئے ہوں دیکھو کتنا خوبصورت ہے پوری دنیا کو وہ دکھائے گا پھر پوری دنیا اس کو دیکھ کے اس ملک میں آئے گی کہ بھائی ان کے ملک جاؤ اتنی خوبصورتی ہے کدھر ہم نے اتنے پیسے کرچ کر کے سویزر لینڈ جانا ہے سستہ ملک ہے پاکستان اتنی خوبصورتی ہے لو کرنسی ہے لوگ تو آگے ڈالروں کی بارش کر دیں گے آپ کو آئی ایم ایف کیا سعودی عرب کیا کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھلانے پڑیں گے اگر آپ صرف اپنا یہ یہ جو چھوٹا سا پوٹینچل ہے صرف اس کو عقل کے ساتھ استعمال کرنے کی ضرورت ہے اور بات کوئی نہیں ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ڈسکوری پسند آئی ہوگی پاکستان کی جو ہم نے کیا گلگت بلدستان ہنزا ویلی کی تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تو آج کے لیے اتنا ہی ہے جلدی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں